توڑ خوفناک خطرناک حملے جاری ہیں گروہ رات اسریل کی سینہ نے لیبنان کی رازدھانی بیروت پر ائر سٹرائی کی اور کتنی خوفناک تصویر براؤن زیرو سے آئی یہ دیکھیں آپ کے سامنے بتایا گیا کہ اس حملے میں حزباللہ کے کارڈینیشن یونٹ کے ہیڈ واخف صفحہ کو نشانہ بنایا گیا اور اس سے پہلے بدوار کو بھی اسریل کی طرف سے بیروت کے دکشنی حصے میں اسریل کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا تھا جس میں 22 لوگوں کے مارے جانے کا بڑا دعویٰ کیا گیا جبکہ 24 گھنٹے میں 80 سے بھی زیادہ لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر سامنے آ چکی ہے اسریل اور حزباللہ کے بیچ یہ جو جنگ ہے وہ مہا جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے ایک سال پہلے یہ جنگ شروع ہوئی تھی جب حزباللہ نے حماس کے سمرتن میں اسریل پر حملہ کیا تھا حماس کا سمرتن یعنی کی جب اسریل نے سب سے پہلے حماس کے ٹھکانوں حماس کے کمانڈر حماس کے شیش نیتاؤں کو اپنا نشانہ بنایا اور چن چن کر انہیں ڈھیر کیا اس کے بعد اسریل کے نشانے پر سیدھا سیدھا حزباللہ آ گیا دیکھئے اسریلی سینہ کی طرف سے دکشنی لیبنان پر تابر توڑ جو حملے ہوئے ہیں اس نے بنظر تصویرہ پیدا کر دی ہے وہیں اس بیچ لیبنان میں حزباللہ سے اسریل کی جنگ پچھلے سال شروع ہوئی تھی جب گازہ کے سمرتن میں حزباللہ کی طرف سے اسریل پر یہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے اسریل حزباللہ کے ٹھکانوں پر لگا تاریخ کے بعد زمین سے لے کر آسمان سے حملے ہی حملے کر رہا ہے اور اس بیچ اسریل نے حزباللہ کے ٹھکانوں پر ستت سے زیادہ بار یہ ایر سٹرائک کی ہے یہ ڈیٹیل اس وقت آت کے سامنے ہے جس میں لیبنان میں دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت کا بڑا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے جبکہ لیبنان میں جو یہ تباہی ہوئی ہے اس سے ایک لاکھ پچھاسی ہزار سے زیادہ لوگوں کا آشیانہ چھن چکا ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں اور بڑی سنکھا میں تو پلائین کی بات پہلے بھی سامنے آ چکی ہے دیکھیں حسن نصر اللہ جو کی حزباللہ کا کمانڈر رہا اس کی موت کے بعد اب اسریل نے حزباللہ کے کارڈینیشن یونٹ کے ہیڈ واقف صفحہ کو اپنا نشانہ یہاں پر بنایا ہے اور ادھر حزباللہ لگاتا سیکڑوں کی تعداد میں اس سیکڑوں کی سنکھیا میں اسریل کے رہائشی علاقے میں راکٹس اور مسائل کو داگ رہا ہے اسریل میں لگے آئرن ڈوم سسٹم جو ہیں کچھ مسائلوں کو ہوا میں مار گراتے ہیں لیکن کچھ مسائلیں زمین پر گرتی ہیں جس سے اسطانیہ لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے دیکھئے اسریل لیبنان بورڈر سے نیو زیٹین انڈیا کے ریپورٹر ارون سنگھ اور کامرامین راکیش نیگی کی یہ سپیشل ریپورٹ اسریل لیبنان بورڈر کے بہت قریب ایک گاؤں میں میں ہوں شہر اور گاؤں یہاں بلے جھولے ہیں اور ایک گاؤں میں ایک گھر ہے یہاں پر جہاں پر مسائل اٹیک ہوا ہے اور اس گھر کے آس پاس جو لوگ رہتے تھے دوسرے تیسرے مالے پر جو لوگ رہتے تھے ان سب کے ساتھ کیا ہوا اور کتنی مشکل کتنے ڈر کتنے بھائے میں وہ لوگ رہتے ہیں کیونکہ لیبنان بورڈر ایک دم خریب ہے جب اللہ کبھی بھی وہاں سے راکیٹ فائر کر دیتا ہے مسائل فائر کر دیتا ہے اور لوگوں کا جیون مشکل ہو جاتا ہے ایک آدمی ہے یہاں پر جو وہیں پر سیکنڈ فلور پر رہتے تھے یہاں پہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب بلکہ ہے کہ نہیں ہوگا اور وہ سکتے ہیں لبنان اور اسریل کے بیچ بڑھتی یہ جنگ پشم ایشیا میں یود کا سنکٹ اب گہراتا جا رہا ہے اور یہی وجہ کی پشم ایشیا جو ہے وہ اس وقت کافی سنگھش پونستطی میں ہے تنہ پونستطی میں ہے دیکھیں پشم ایشیا میں ازریل اور ایران کے سمرتک دیش ایک دوسرے کے خلاف ایک جو پوتے دکھائی دے رہے ہیں جس نے جنگ کے ماحول کو بہت ہی درابنا خوفناک کچھ سرحہ سے بنا دیا ہے لیبنان کی طرف سے ہزباللہ دوارہ داگے گئے مسائل یا روکیٹ لگاتار اسرائیل کو پریشان کر رہے ہیں کچھ ایسے مسائل یا روکیٹ ہوتے ہیں جن کو ہم جانے دیتے ہیں ان پر اپنے سنسادن کو خرچ نہیں کرتے کئی ساری کبریں یہاں پر دیکھئے تباہ ہو گئی ہیں ایک روکیٹ آکے گیرا ہے جس کی وجہ سے تباہی کا جو منجر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے جیسے بمک کے دھماکوں کے ساتھ بے روکیٹ کی تصویر بدل رہی ہے جیسے جیسے روکیٹ کی بوچھار سے تلویر کی شکل بدل رہی ہے اتنی ہی تیزی سے کھاڑی میں خیمیں بدل رہے ہیں اسرائیل کے خلاف موسٹ پاہفل گروپ بن رہا ہے اس گروپ میں موڑ یہ لگی ہے کہ جلد سے جلد ایران سے دوستی کی جائے اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ کو حد میں لائے جائے کئی تصویریں ہیں جنہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی ٹینشن بڑھا دیئے تصویر نمبر ون دیکھئے جہاں ترکی نیوی کا شپ لیبنان میں انٹری کر رہا ہے شپ پر ترکی کے کلر کمانڈو ایکشن موڈ میں دکھ رہے ہیں دوسری تصویر البانیا سے آئی ہے جہاں پریزیڈنٹ اردوان اسرائیل ویروڈی گھڑ کے وستار کے لیے پہنچے ہیں دوسری تصویر تو ایسی ہے جس نے اسرائیل اور امریکہ دونوں پر تھر رہا دیا ہے سعودی عرب کے ریاد میں کراؤن پرنس سلمان سے ایران کے بدیش پندری کی ملاقات نے عرب ورلڈ میں نئے سمی کرن پر موڑ لگا دی ہے وار زون میں دکھ رہے بارودی تہلکے سے زیادہ دھپیشن تصہیروں میں تہران میں جل رہے اسرائیل اور امریکہ کے جھنڈے کیا کہہ رہے ہیں کیا ایران نے سعودی عرب کو ساتھ لیا ہے کیا کھاڑی کے سبھی پاہرپل نیشن پر خاملے کی اپیل اثر کر گئی ہے سعودی گراؤن پرنس محمد بن سلمان اور ایران کے ودیش منتری ابباس عراکچی کی میٹنگ میں یدھ تناو پر چرچہ ہوئی ہے پرنس سلمان نے ایران کے ودیش منتری سے وار ٹینشن کم کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے سعودی پرنس سے میٹنگ کے بعد ایران کے ودیش منتری قطر کا دورہ کریں گے کھاڑی میں امریکہ کے سب سے قریبی دو ملک سعودی عرب اور قطر کو مانا جاتا ہے اگر یہ دونوں دیش ایران کے قیمے میں گئے تو اسرائیل کا بچنا مشکل ہوگا وجہ یہ بھی ہے کہ ترکی جیسا طاقتور دیش عرب ورلڈ میں پھوٹ ڈال کر اسرائیل مزالی میں پیاشäg دلمی حرائیل مزلی می مت پیاشنی موسیقی 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 اب ایسے حالات میں سوال اٹھتا ہے کیا اسرائیل ایران پر بھیشن حملہ کرنے کا جوکم اٹھا سکتا ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق اگر اسرائیل حملہ نہیں کرے گا تو آنے والے پانچ سے دس سالوں میں اسرائیل کا وجود ہی مٹ جائے گا اور اگر اسرائیل ایران کو تباہ کر دیتا ہے تو اسرائیل اگلے دس سالوں میں پورے میڈیلیسٹ میں سپر پاور بن جائے گا اور اس میں کوئی دورائی نہیں کہ حزباللہ میں بھارے نقصان تو جھیلا ہے اپنا چیف کویا ہے کمانڈر کویا ہے بھاوی چیف تک اب تستق ہو دیا ہے اس لئے حزباللہ کی گوکلا ہٹ دیکھئے اس کی طرف سے بھی اسرائیل کے شہروں پر حملے جو ہیں وہ اب رک نہیں رہے ہیں تھم نہیں رہے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ حزباللہ نے اسرائیل کے اتری علاقے میں سو سے زیادہ راکٹس دا گئے اور یہ حملہ اسرائیل کے اپر گیلیلی اور ویسٹرن گیلیلی میں ہوا ہے حالانکہ اسرائیل حملوں کا جواب دینا بہت خوبی جانتا ہے لیکن حزباللہ کے بھی یہ حملے خوفناک حملے کو تیار اسرائیل دیکھتے رہ جاؤ گے خامنے ایک اکتوبر دوہزار چوبیس کو بھلے ہی ایران نے اسرائیل پر دو سو بلیسٹک مسائلیں داکھ کر دنیا کو چوکا دیا لیکن اب ایران کے مسائل حملے کے نو دن بعد خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل اب ایران کا حال حزباللہ اور غماس سے بھی برا کرنے جا رہا ہے اسرائیل میں پچھلے نو دنوں سے ایک ایسے حملے کی خوفناک اور بھیانک تیاری چل رہی ہے جس کے بارے میں شاید ایران کو پکے طور پر پتا نہیں ہے اسرائیل کے پردان منطری نیتن یاہو ایران پر حملہ کرنے کو لے کر امریکی راشتپتی بائیڈن سے پچاس منٹ تک باتچیت کر چکے ہیں ادھر اسرائیل کے رکشہ منطری یوگ گیلنٹ نے ایران پر حملے کا ایسا اشارہ کیا ہے جس نے پورے میڈلیسٹ میں ہڑکم مچا کر رکھ دیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اس حملے کی بھنک ملنے کے بعد سے ایران کے سپریم لیڈر علی خام نئی کی راتوں کی نیند اُڑ گئی ہے ذرا دیکھیں اسرائیل کے رکشہ منطری یوگ گیلنٹ نے کیا کہا ہے دیکھیں اسرائیل کے رکشہ منطری یوگ گیلنٹ نے کیا کہا ہے